افغانستان کی صورتحال کا حال مارکٹ پر دکھنا شروع ہو گیا ہے اور جمہو کے مارکٹ سے اس وقت کی یہ خبر ہے کہ جمہو مارکٹ کے اندر ڈرائی پروٹ انڈسٹری سے جو لوگ وابستان ان کا ماننا ہے کہ ڈرائی پروٹ کی قلت ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ پچھلے پندرہ سے بیس دن کے دوران افغانستان سے مال آیا نہیں ہے اور مال نہ آنے کی وجہ سے اب ریٹس بھی بڑھ رہی ہے اس وقت کی ایک اور خبر جو ہم آپ کو افغانستان کے ذریعے سے بتا رہے ہیں لیکن اس کا اثر آپ کو جمہو کے مارکٹ کے اندر دکھنا شروع ہو گیا ہے ڈرائی پروٹ کے ریٹس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں امپورٹ افغانستان سے نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ جو معاملہ وہاں پر ہے اس کی وجہ سے اور اب آہستہ آہستہ کر کے ریٹس مارکٹ میں بڑھنا شروع ہو گئے سیدھے چلتے ہیں جی جمہو انہل میرے ساتھ گراؤنڈ زیرو سے جوئن کی ہو گئے انہل خبر یہ ہے کہ ڈرائی پروٹ اندسٹری اب آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ اس کا شکار بن رہی ہے مال باہر سے آنی رہا ہے اسپیشٹی افغانستان سے جو چیزیں آنے کی اور ریٹس بڑھ رہی ہے اور مارکٹ کی کیا کچھ پوزیشن ہے ڈیٹیل بتائیے گا آپ تو مارکٹ کے اندر کھڑے ہیں جی میں آپ کو بتا دوں کہ گوھر جی اس سمیں اگر میں بات کروں مارکٹ کی تو مارکٹ کا لگاتار جو ہے اس سمیں اضافہ ہوتا ہوا کشمش کی بات کروں یا انجیر کی بات کروں تو وہ لگاتار جو ہے اس کا ریٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ٹھیک اس سمیں مارکٹ میں موجود ہوا آپ ٹھیک تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار یہاں پر جو ہے ریٹ کی بڑھتری جو ہے وہ آج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں اب لگاتار اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس طرح کی سیچویشن افغانستان میں بڑھی ہوئی ہے اب جمہو کشمیر میں اس کا اثر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس وقت کی جو تصویریں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے یہ پوری ایک مارکٹ ہے اور ایک مارکٹ کے اندر ایک دکوان ہے اس کی پوری طرح سے جائزہ جو ہے ہم آپ تک پہنچانے کا کوشش کر رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کے چلیے لگتا ہے کٹ گیا بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لئے فیلال صورتحال یہ ہے کہ لگاتار مارکٹ پر اس کا اثر پڑنا شروع ہو گیا ہے اسپیشلی ڈرائی فرود جو افغانستان سے آتا ہے اور بہت زیادہ استعمال جمہو اور ڈلی کے اندر بھی ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے اس کا اثر جو ہے وہ دیکھنا شروع ہو گیا